نمستے رادے رادے ہیلو ایو بیوان تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ پیپر سریز ڈسکسن کر رہی ہوں ابھی تک میں نے جو پیپر ڈسکس کیا ہے وہ بی ایسی فیفت سمیسٹر کے لئے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بی ایسی تھرڈ سمیسٹر کا پیپر جلو جی کے بارے میں ٹھیک ہے جلو جی کا پیپر ڈسکس کریں گے اور یہ پیپر آپ کی صدھارت منیورسٹی کا صدھارت منیورسٹی کا پیپر ہے آج ہم تھوڑا سا پیپر کے پراروپ کے بارے میں جانیں گے ان بچوں کے لئے جن کے ابھی بی ایسی تھرڈ سمیسٹر کے ایکزامز نہیں ہوئے ہیں ان کے لئے یہ بہت زیادہ beneficial ہوگا ان کو ایک idea لگ جائے گا کہ ہماری پیپر کس طریقے سے پوچھے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو چلیئے start کرتے ہیں تو جو آپ کا پیپر ہے لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر آپ پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور all papers کلیجئے تارے کی سارے notification آپ کو سب سے پہلے ملے اور جو بھی آپ کو ان سے related question paper چاہیے یا pdf چاہیے تو آپ ہمارے telegram چینل کو join کر سکتے ہیں جس کا link description میں دیا ہوگا ہے تو چلیئے start کرتے ہیں یہ 2023 اور 2024 کا paper ہے یعنی ECER کا paper ابھی بہت سارے بچوں کے exams نہیں ہوئے ہیں تو جن کے exams ابھی نہیں ہوئے ان کے لئے paper بہت زیادہ beneficial ہے کیونکہ ان کو ایک idea لگ جائے گا کہ ہمارے paper کس طریقے سے پوچھ جا رہے ہیں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے NEP جو new education policy ہے اس کے ایک تحت آپ سبھی کسلے پر سیم کر دیا گیا ہے تو paper کا نام ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں paper کا نام ہے molecular biology, bio instrumentation and biotechnics ان تین چیزوں کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے time یہاں پہ 3 hours کا دیا گیا تھا number 50 تھے یہ time اور number university to university vary کر سکتے ہیں تو اس پہ آپ زیادہ دھیان نہیں دیں گے آپ کا main focus question پہ ہونا چاہیے note کی بات کیجئے تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ سبھی question کیا ہے کمبل سری ہے answer each part of first question in not more than 100 words and remaining question in need are 800 words یہاں پہ کہا گیا جو پہلا question آپ کا ہے اس کو آپ کو 100 words میں answer دینا ہے اور جو دوسرا question ہے اس کو 800 words میں answer اس کے باتشی ہوئی question سے اس کو 800 words میں answer دینا ہے marks آپ کی mention ہے question کے آگے کہ کتنی marks کا کونسا question ٹھیک ہے تو یہ notes تھا ٹھیک اب ہم move کرتے ہیں question کی طرف تو move question کے اگر بات کیجئے تو question میں آپ کا پہلا ہی question پوچھا گیا ہے sort note لکھنا ہے آپ کو 5 question پوچھے گیا ہے ہر question دو نمبر کا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ mention کیا گیا ہے پہلا ہی question پوچھا گیا ہے western blotting کے بارے میں western blotting میں ہم اس کا dna rna protein کس کی blotting کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں مجھے کمنٹ سکسن میں جب بتائے گا ٹھیک ہے دوسرا آپ کو پڑھنا ہے بیئر سلمبر sorry answer دینا ہے بیئر سلمبر لا کے بارے میں ٹھیک ہے بیئر سلمبر لا آپ نے اسپیکٹرسکوپی جب پڑھی ہوگی تو وہاں پہ پڑھا ہوگا تو بیئر سلمبر لا کے بارے میں ٹھیک ہے تھرڈ question آپ کو دیکھنا ہے protein folding کے بارے میں کی protein کی folding کس طریقے سے ہوتی ہے جو next question ہے اس میں آپ کو ELISA اس میں آپ کو کیا بتانا ہے ELISA ایک technique ہوتی ہے ٹھیک ہے ELISA technique ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے transcription factors کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے transcription میں آپ نے transcription factors کے بارے میں بڑھا ہوگا transcription factors کے بارے میں بتانا ہے move کرتے ہیں اگر آگے کی question کے طرف تو second question اس میں پوچھا گیا ہے آپ کا what is transcription describe the process of transcription in prokaryotes ٹھیک ہے transcription کیا ہوتا ہے اور transcription کی process کیا ہوتی یہ آپ کو کس میں بتانا ہے prokaryotes آپ سب کو بتا ہوگا آپ جب بھی پڑھتے ہیں prokaryotes and eukaryotes دو animal کے بارے میں پڑھتے ہیں تھوڑی تھوڑی چیزیں بس ان میں differ ہوتی ہیں prokaryotes اور eukaryotes باقی سارے process سیم ہوتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو آپ کو transcription بتانا ہے کس کی سمپر میں بتانا ہے وہ آپ کو بتانا ہے prokaryotes کے سندر میٹھیک ہے یا اس کی جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں process of translation in eukaryotes cell eukaryotes cell میں translation کیسے ہوتا ہے اور significance in protein synthesis اس کا مہت تو کیا ہوتا ہے protein کے synthesis میں یہ بات آپ کو بتانی ہے move کرتے ہیں اگر next question کی طرف third question third question میں آپ کو بتانا ہے regulation of gene expression in eukaryotes یہاں پہ جو gene کا expression ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے بارے بتانا ہے کس کے سندر میں آپ کو بتانا ہے کس کے رسپیکٹ میں بتانا ہے eukaryotes eukaryotes میں gene regulation gene expression کس طریقے سے پا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے یا اس کی جگہ پہ آپ کو بتانا ہے what is pro post translation modification in eukaryotes eukaryotes post translation modification جو ہوتا اس کا کیا رول ہے یا آپ کو explain کرنا molecular biology کی بارے میں move کرتے ہیں next question کی طرف fourth question نے پوچھا گیا ہے کیا آپ کو describe کرنا electron microscope کے بارے میں electron microscope کو کس طریقے سے پا جاتا ہے suitable diagram بنانا ہے اور اس کے advantage اور limitations کیا 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 اس کے advantage ہے اور اس کا limitation کیا ہے جس کی وجہ سے آگے microscope کو بنانے کی ضرورت پر ان کے بارے میں بتانا ہے یا اس کی جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں question describe the working principle and application of paper chromatography chromatography میں paper chromatography کے بارے میں بتانا ہے move کرتے ہیں next question کے طرق تو وہاں پہ 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 question بتانا what is DNA fingerprinting DNA fingerprinting کیا ہوتا ہے اس کا role discuss کرنا DNA fingerprinting کا criminal cases میں جو criminal cases ہوتے ہیں ان کے میں کیسے اس کا role ہوتا ہے DNA fingerprinting کا اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے یا اس جگہ پہ آپ question کر سکتے ہیں what is buffer solution buffer solutions کیا ہوتے ہیں کوئی chemical technique کے بارے میں بتانا ہے جو میزر کرتا ہے pH کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ تھے آپ کے questions hope یہ questions آپ کے لئے helpful ہوں گے اور آپ کے exam point of view سے بہت زیادے آپ کو help کریں گے اگر آپ کو ان کے PDF چاہیے تو آپ ہمیں comment section میں یا telegram پہ بتا سکتے ہیں میں PDF ان کے provide کرا el سب تک کے لئے بڑھتے رہی بڑھتے رہی thank you